السلام علیکم سٹوڈنٹس آج کی ہماری جو کلاس ہے یہ فرسٹ انگلیش سپیکنگ کلاس ہے انگلیش سپیکنگ کی فرسٹ کلاس فرسٹ لیکچر ہے اگر آپ کو بالکل انگلیش نہیں آتی آپ کبھی سکول نہیں گئے یا آپ بہت زیادہ آپ کو گرامر کا بالکل کانسپٹ نہیں ہے آپ چاہتے ہیں کہ آپ انگلیش کو سپیک کریں لیکن نہیں کر پاتے تو آئیے یہ آج فرسٹ سٹپ ہے بالکل سمپل سٹرکچر میں آپ کو آج بتاؤں گا اور امید ہے کہ آپ کو وہ کلاس ہی میں یاد ہو جائے گا اسی لیکچر کے دوران اگر آپ اس کو توجہ کے ساتھ انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے تو آئیے چلتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ وہ سنٹینسز جو آپ اپنی ڈیلی لائف میں عام طور پر یوز کرتے ہیں مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں وہ چالاک ہے آپ کہتے ہیں وہ کنجوس ہے آپ کہتے ہیں کہ تم سخی ہو یعنی دل کھول کے خرچ کرتے ہو آپ کہتے ہیں کہ تم صحت مند ہو میں صحت مند ہو یعنی اس طرح کے جو چھوٹے چھوٹے جملے ہیں ان کو کس طرح بنایا جاتا ہے آج ہم اس پہ ڈسکس کریں گے اس طرح کے جملوں میں جو مین استعمال ہوتا ہے وہ is اور am کا استعمال ہوتا ہے is اور am اچھا استعمال کس طرح ہوتا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں مثال کے طور پر ہم نے کہنا ہے کہ لوگ چالاک ہیں تو لوگ کے لئے ورڈ جوز ہوتا ہے people people اچھا اگر آپ نے کسی خاص شخص کا نام لینا ہے آپ نے کہنا ہے کہ اسلم صحت مند ہے اسلم غریب ہے اسلم امیر ہے تو اس کو میں ادھر منشن کر دیتا ہوں اسلم اچھا آپ یہ دیکھیں کہ یہ دونوں اسم ہیں دونوں نون ہیں لیکن یہ ایک بندے کا نام ہے اور اس میں زیادہ لوگ ہیں people اچھا اسی طرح ایک ورڈ ہم جوز کرتے ہیں ہی ہی کا مطلب ہوتا ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ وہ وہ تیز ہے ہی کا مطلب وہ یہ میں اس کے ساتھ ہی لگ دیتا ہوں people کا مطلب کیا ہے لوگ اچھا اسی طرح she ہے she کا مطلب بھی ہوتا ہے وہ لیکن اس کا مطلب وہ ایک مرد اور she کا مطلب وہ ایک عورت یہ دونوں واحد ہیں ایک ہے ہی وہ ایک مرد she وہ ایک عورت اچھا اسی طرح ہم use کرتے ہیں you you کا مطلب تم اچھا اسی طرح ہم use کرتے ہیں they they کا مطلب ہوتا ہے وہ سب چاہے وہ سب مرد ہیں یا وہ سب عورتیں ہیں اچھا they کا مطلب ہے وہ سب اچھا اس اسی طرح ہے i i کا مطلب ہوتا ہے میں اچھا یہ اب a few words these are یہ چند الفاظ ہیں اب ہم نے کہنا ہے کہ لوگ سخی ہیں اسلم غریب ہے وہ امیر ہے وہ beautiful ہے تم چالاک ہو وہ intelligent ہیں میں خوش ہوں یعنی اس طرح کے جو چھوٹے چھوٹے جملے ہیں وہ آپ نے کس طرح بنانی ہے اس طرح کے جملوں میں یاد رکھیں آئی کے بعد جس کا مطلب میں ہے آئی کے بعد ہمیشہ m آئے گا m they کے بعد ہمیشہ اور آئے گا اور you کے بعد بھی ہمیشہ اور آئے گا اور she کے بعد ہمیشہ is آئے گا he کے بعد بھی ہمیشہ is آئے گا اسلم کے بعد ہمیشہ is آئے گا people یہ جمع ہے زیادہ لوگ ہیں تو ان کے بعد ہمیشہ اور use ہوگا یہ simple positive sentence ہے یعنی جس میں ہم یہ نہیں ہے جس میں نہیں کا word نہیں use کرتے کیا سوال نہیں کرتے یعنی کا word نہیں use کرتے وہ simple sentence کہلاتے ہیں positive وہ positive کہلاتے ہیں تو یہ مصبت جملے ہیں اب اس کے بعد آپ جو اردو میں بولتے ہیں کہ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں تم میں سے ہو وہ ایسا ہے آپ وہ سارے کا سارا یہاں پہ لکھ سکتے ہیں اب آپ وہ کیا لکھیں گے مثال کے طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں تم ڈاکٹر ہو میں انجینئر ہوں تو میں اب یہاں پہ کچھ وقیب لکھتا ہوں کچھ الفاظ لکھتا ہوں وقیب میں ان کے انگلیش کے الفاظ لکھتا ہوں جو آپ یہاں پہ ہر جگہ فٹ کر سکتے ہیں مثال کے طور پہ میں لکھتا ہوں ڈاکٹر تو ہم کہہ سکتے ہیں اسلم is ڈاکٹر he is ڈاکٹر she is ڈاکٹر اسلم is ڈاکٹر اسلم اور ڈاکٹر وہ سب ڈاکٹر ہیں آئی ایم ڈاکٹر میں ایک ڈاکٹر ہوں اس طرح آپ use کر سکتے ہیں اسی طرح teacher کا word یہاں پہ آسکتے ہیں اسی طرح student کا word یہاں پہ آسکتے ہیں یعنی اس طرح کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ آپ یہاں پہ fit کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ یاد رکھنا ہے یہ ہے وہ سب یہاں پہ اگر doctor آنا تو پھر آئے doctors s کا اضافہ کریں گے اگر یہاں پہ teacher آنا تو پھر they are teachers کیونکہ یہ زیادہ ہیں یہ بھی واحد ہے اس کے آگے s لگائیں گے تو جمع بن جائے گا doctor کے آگے s لگائیں گے تو جمع بن جائے گا تو اگر یہ جمع ہے وہ سب جمع ہے تو اسی طرح یہاں بھی جمع کا word آئے گا they are doctors they are teachers they are students تو بقیہ سارے یہ people جمع یہاں اگر ان میں سے کوئی آئے گا تو وہ جمع لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے جس طرح وہ words ہوں اسی طرح آپ ادھر words لکھ لیں گے مثال کے طور پہ آپ نے کہنا ہے کہ لوگ کنجوس ہیں تو کنجوس کے لئے ہم word use کرتے ہیں stingy stingy اچھا آپ نے کہنا ہے تم سخی ہو تو سخی کے لئے word use ہوگا generous 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 means سخی اچھا اسی طرح ایک word clever اس کا مطلب چالاک اچھا اسی طرح ایک word ہے healthy healthy کا مطلب صحت منت اچھا اسی طرح ایک word ہے wealthy wealthy کا مطلب دولت منت اچھا اسی طرح ایک word ہے intelligent intelligent کا مطلب ذہین اچھا اسی طرح ایک word ہے innocent innocent کا مطلب بے گناہ یا بے قصور معصوم کا word use نہیں کریں گے کیونکہ وہ انبیاء کے ساتھ خاص ہے اچھا اسی طرح آپ یہاں پہ اور words لے کر آ سکتے ہیں suppose that یہ ایک word ہے courteous خوش اخلاق آپ کہہ سکتے ہیں اسلام is rich he is rich she is rich یعنی rich کا مطلب امیر اچھا آپ poor کا word use کر سکتے ہیں poor کا مطلب غریب تو اس طرح بہت زیادہ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کو ہم اپنی daily life میں use کرتے ہیں آپ ان سب کے سامنے وہ لگا سکتے ہیں اچھا یہ جو words ہیں stingy conjuice generous سخی generous clever ہوشیار healthy صحت مند wealthy دولت مند intelligent innocent بے گناہ courteous خوش اخلاق discourteous بد اخلاق یہ words ان کے آگے s یا es کا اضافہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ adjectives ہیں یہ خصوصیات ہیں یہ خوبیاں ہیں چاہے وہ اچھی خوبی ہے یا بری خوبی ہے یعنی یا تو یہ اچھی خوبی ہیں یا پھر یہ خامی ہیں ان کو آپ as it is یہاں پہ رکھ دیں گے ہاں یہ جو doctor teacher student کیونکہ ان کے آگے s آ بھی جاتا ہے نہیں بھی آتا تو اسلم is doctor کیونکہ اسلم ایک ہے تو ادھر بھی ایک doctor ہوگا he is teacher she is student ہاں یہاں پہ آ کر کی اور explanation ہے اور بہت زیادہ اس کی وضاحت ہے وہ میں آپ کو next lecture میں بتاؤں گا کہ اگر آپ نے جملہ منفی بنانا ہے کہ وہ بیمار نہیں ہے وہ پریشان نہیں ہے تو وہ آپ کس طرح بنائیں گے اگر آپ نے سوال یا بنانا ہے اس کو ہم اپنے next lecture میں start کریں لگا دیتے ہیں دیس لگانا ہو تو it لگا دیتے ہیں ریزن یہ ہے کہ دونوں کا مطلب ہوتا ہے یہ یہ تو اس لئے ابھی آپ اتنا یاد رکھیں یہ words اگر آپ نہیں آتے آپ ان کو یاد کر لیں اور یہ یاد کر لیں کہ کہ اہم آنے کہ اہم آنے آئی کے بعد اہم آتا اور کہیں بھی اہم کسی کے بعد بھی اہم نہیں آئے گا بقیہ دیکھ لیں جو واحد ہے اس کے ساتھ is ہے جو جمع ہے اس کے ساتھ اور ہے اور یو کے ساتھ بھی اور ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ لگا ہوگا آپ اس کو لائک کریں اس کو شیئر کریں اس کو یاد کریں تاکہ جو نیکس لیکچر ہو وہ آپ انڈسٹین کر سکیں اسلام علیکم ورحمت اللہ